جیسے ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ ڈیفرنٹ لیول کے اوپر ڈیفرنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں تو لیٹس لوک اٹھ سم آف دو فیکٹرز جو کہ لوکیشن ڈیسیزن کو ایفیکٹ کرتے ہیں ون اس لیبر پروڈیکٹیویٹی بٹ اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو عام طور پر ہم نے سنا ہوتا ہے کہ جی فلان کنٹری کے اندر زیادہ لگا رہے ہیں کیونکہ ادھر کی لیبر کاؤسٹ کام ہے بٹ ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے چاہیے کہ ویجز آر نوٹ دا اونلی تھینک کیونکہ جو پر یونٹ کاؤسٹ پر امپیکٹ کرتا ہے وہ ویج ریٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈیکٹیویٹی بھی ہے اگر لیبر پروڈیکٹیویٹی ہائی ہے جہاں ویج ریٹ ہائی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پر یونٹ کاؤسٹ ادھر اس کی لو پڑ جائے کئی کنٹریز ہیں جہاں ویج ریٹ بے شک ہائی ہے لیکن اس کی پروڈیکٹیویٹی بھی بہت ہائی ہے تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی جو یونٹ کاؤسٹ آئے گی دیکھیں لیبر کاؤسٹ پر ڈے ڈیوائیڈ بائی اٹس پروڈیکٹیویٹی اگر اگر اگزیمپل کے طور پر لیٹس اے ووہان چائنہ میں جو ووہان سٹی ہے ادھر سیونٹی ڈالرز ورکر کو مل رہے ہیں لیکن وہ سکسٹی یونٹس پروڈیوز کر رہے ہیں تو اس کی کاؤسٹ پر یونٹ کیا آ رہی ہے ون پوائنٹ ون سیونڈ ڈالرز لیکن وہ اس کی پروڈیکٹیویٹی وہ کیا پروڈیوز کر رہے ہیں ٹوینٹی یونٹس صرف کر رہے ہیں تو اس کی جو یونٹ کاؤسٹ ہے وہ ون پوائنٹ ٹو فائیو پر یونٹ پڑ جائے گی اگر آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں کہ لیکن وہاں کے اندر لیبر is more expensive ویج وائز but اس کے لہور کے مقابلے میں پر یونٹ کاؤسٹ کم پڑ رہی ہے تو اسی طرح ہم لیبر پروڈیکٹیویٹی کے اندر کو دیکھنا is very important not just the wages of the worker اب اس کے اندر exchange rate currency risk is another factor جس کو ہم consider کرتے ہیں اگر currency stable نہیں ہے تو planning کے اندر problem آتی ہے for example cost structure کے اندر جب آپ کے currency rate بڑھ جائے گا تو cost structure different ہو جائے گا جب گرے گا تو اس کا different ہوگا اگر بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہے ہیں تو پھر it becomes very difficult to plan اور کیا پڑھ رہی ہے یہ ایک cost ہے جس کو consider کیا جاتا ہے دوسری cost ہے جو کہ intangible ہے and that is basically difficult to quantify اور اس کے اندر public transport کی availability community facilities hospital کی facilities نہ available تو would they like to be working over there یا ان کو کچھ extra incentives دینے پڑھیں گے تو یہ بھی یہ جو cost ہے یہ intangible cost ہے جو کہ company incur کر رہی ہوتی ہے based on the location then there is attitude ہر country کا اندر ہر region میں different attitudes ہیں government کے attitude کیا ہے towards business facilitate کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے اس basis کے اوپر وہ business آپ جو ایک business میں وہ یہی دیکھتا ہے کہ government کی support available ہوگی ان کا attitude کیا ہے دیکھیں worker کا attitude کیا ہے absent ism کئی جگہ پر بڑا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں absent ہو رہے ہوتے ہیں پروانی کرتے چاہے ان کی salary cut ہو یہ ہے وہ absent رہتے ہیں unions کے بارے میں ان کا کیا حیال ہے turnover کتنی جلدی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں company کو تو وہ attitude جو ہے وہ بھی impact کرتا ہے location کے decision کے اوپر پھر گلوبلی cultures have different attitudes toward punctuality legal and ethical issues تو اس basis کے اوپر بھی یہ factors بھی important ہو جاتے ہیں if we want to look at different location decisions then proximity to market that is another factor جس کے اوپر usually service industry would like market کے قریب locate ہو جب manufacturing depending upon کس کی سم کا system انہوں نے لگا ہوا ہے وہ اس کے قریب بھی ہو سکتی ہے اور supply source کے قریب بھی وہ locate کر سکتے ہیں proximity to suppliers if جیسے میں نے بتایا raw material بل کی ہے تو وہ چاہیں گے کہ supply source کے پاس locate کریں یا perishable goods ہیں تو supply source کے پاس ہونا چاہیے proximity to competitors it is called clustering یہ ہم نے دیکھتے ہیں ہم sell court کے اندر کہ ایک جگہ آپ کے it is called clustering ادھر جو آپ کا وہ کیا کہتے ہیں foot traffic ہے for that particular product جو کہ آپ لینا چاہتے ہیں ادھر ادھر صرف let's say computers کی مل رہے ہوتے ہیں یا computer related accessories مل رہی ہوتی ہیں یا mobile phone اور mobile related accessories مل رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک ہی جگہ locate کی ہوئی ہے ادھر لوگ آتے ہیں different دکانوں میں جاتے ہیں لیکن کیونکہ ایک ہی جگہ پر ہے تو foot traffic ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے جس کی بکری ہوتی ہے یہ اسی طرح manufacturing میں سیال کوٹ کی example میں نے دی تو ادھر بھی اس چیز کیوں نظر میں رکھا جاتا ہے کہ جہاں locate کیا جائے تو وہ competitors کے قریب locate کیا جائے اس سے ہماری sales پر positive impact پڑے گا رکھا